اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ لوگ کا دن اتوار کا بہت اچھا دن ہوگا آج افکورس آپ لوگوں نے آج کی چھوٹی ہے تو چھوٹی تو پھر ظاہر ہے آلویز ہی ہمیشہ گزرتی ہے جن لوگوں نے چھے دن کام کیا ہے یا پھر پانچ دن کام کیا ہے تو اتوار کو وہ آلویز ریلیکس مناتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم درہ آج دھماکے دار وی لوگ کی طرف چلیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور جو آخر میں سوال کیا جائے اس پر کمنٹس ضرور کریں دوستو اس وقت جو بہت بڑا ایک جو اس وقت ہاٹ آپ اس کو موضوع کہہ سکتے ہیں شاہ ممود قریشی صاحب جو ہے نا اصل گیم تو میں وی لوگ کے ان میں بتاؤں گا لیکن آج شاہ ممود قریش صاحب جو گرفتار کل ہوئے آج وی لوگ ذرا ان پر بتاتے ہیں کہ وجوہات کیا بنی کہاں پر کیا مسئلہ مسائل بنے جس کی بجا وہ گرفتار بھی ہوئے اور وہ کون سے محرکات ہیں کہ شاہ ممود قریشی صاحب جو ہیں اب لمبے عرصے گلی جائیں گے اور میں انڈ میں بتاؤں گا کہ ساری کہانی کے ہے لیکن چلتے ہیں ذرا پہلے آپ کو میں شروع سے بتاتے ہیں کہ کل دوپہ آرف حلوی نے جو آرمی ایکٹ سائن کیا تھا اسی وقت بتا دیا تھا کہ عمران خان کی بینڈ بج گئی ہے اور عمران خان کی بینڈ اپنوں کے ہی ہاتھوں بجی ہے یہ وہی عرف حلوی ہے جو عمران خان کے ساتھ مل کر آپ کو پتا ہے وہ حملے کروایا کرتا تھا کبھی پی ٹی پر ہو کہیں گے تو آج اسی عمران خان کی عرف حلوی نے وہ بینڈ بجائی ہے جو کم از کم عمران خان کبھی بھی نہیں بھولے گا جیسے ہی علوی صاحب نے سائن کی ہے سائفر کیس میں وائس چیئرمن شاہ ممود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا قریشی صاحب کو جس وجہ سے وہ گرفتار کیا گیا وہ آڈیو آپ کو ہم ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے مقدمے کی تفصیل جو ہے وہ میں پڑھ کو آپ کو سنا دیتا ہوں اس سے پہلے بریکنگ نیوز دھوم کہ عمران خان کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا یعنی ان کی گرفتاری جو ہے وہ جو جس جیل میں ہے اس میں بھی عمران خان کو ایک اور گرفتاری ڈال دی گیا اب مطلب کہ جس گرفتاری میں وہ پہلے اندر تھے اگر کہیں کسی جگہ پہ ان کو عدالت سے چھوڑنے کا حکم مل بھی گیا تو یہ جو سائفر والا ہے اس میں وہ آرڈی کی گرفتاری ان پر ڈال دی جا چکی ہے یہ ساری تفصیل نے آرمی اینڈ آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت کے مقدمے کی ہے ایف آئی آر کے مطلب کے مطابق عمران خان اور قریشی نے سائفر میں مجود اطلاعات غیر مجاز افراد تک بچائی حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا ایف آئی اے کے مطابق عمران خان اور قریشی نے مضموم مقاصد اور ذاتی فائدے کے لیے حقائق کو مسا کیا دونوں نے ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا مضموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے مندرجات غلط استعمال اور سازش کی ایف آئی آر کے مطلب کے مطابق اٹھائیس مارچ کو بنی گالا کے اجلاس میں سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی عمران خان نے آزم خان کو سائفر پیغام کے مندرجات میں ہیر پھیر کرنے کو گاہا عمران خان نے قومی سلامتی کی قیمت پر اپنے مضموم مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے سائفر ٹیلیگرام بدنجتی کے تحت اپنے پاس رکھا وزارت خوابس واپس نہیں بھیجا اور یہ اب بھی سابق وزیراعظم کے قبضے میں ہے یہ بہت بڑی اہم بات ہے ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ سائفر اب بھی عمران خان صاحب کے پاس ظاہر ہے جو سابق وزیراعظم ہے وہ عمران خان صاحب بھی ہیں ایف آئی آر کے مطلع کے مطابق سائفر ٹیلیگرام غیر قانونی قبضے میں رکھنے سے پورا سائفر سیکیورٹی سسٹم سے وہ خطرے سے دوچار ہوا ہے ملزمان کے ان اقتدامات سے غیر ملکی کفتوں کو بلواستہ اور بلاواستہ بلواستہ اور بلاواستہ فائدہ پہنچو ملزمان کے ان اقتدامات سے ریاست کو بہت زیادہ نبسان پہنچا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ سابق پرنسپل سیکیورٹی آزم خان کے کردار کا تحین تحقیقات کے دوران کیا جائے گا جبکہ سابق وزیر اسد عمر اور دوسرے ساتھیوں کے کردار کا تحین بھی تحقیقات کے دوران ہی کیا جائے گا ایف آئی آر میں عمران خان شاہ ممود قریشی کے خلاف کی آفیشل سیکرٹ ایک کی دفعہ پانچ اور نو لگائی کی ہے اس کے علاوہ دونوں کے خلاف پاکستان پیرل کورٹ کی دفعہ چونتیس بھی لگی ہے یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آزم خان صاحب نے دیئے ہیں ظاہر ہے جی آہ عمران خان صاحب نے ساری عمر یہ کیا کہ استعمال کر کے تیشو پیپر کی طرح پھینکا گیا تھا لیکن اب جن کو عمران خان پھینکتا تھا نا وہ اب عمران خان کو تیشو پر بنا کر ان کو دے رہے ہیں لو جی جیتے مردی تیشو پیپر بس اگلی گال سمجھ جاؤ اچھا جی اچھا اس کے تحت عمران خان اور ان دونوں ملزمان کو کم از کم چودہ سال قید اور زیادہ سے زیادہ جو ہے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اب ذرا قریشی صاحب کی وہ آڈیو بھی سن لیں جس پر سائفر جس وہ آڈیو جن کے وہ سائفر تیار جو ہے اچھا شاہ جی ہم نے ہم نے اس پر ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹھ رہنا اس کے چھپ کر کے منٹس یا کو پاس نہیں میں کہہ رہا اس کے منٹس بلاؤں کے اسے نہیں اس پر فوٹو سٹیٹ یہ سیمت جہاں ہے آٹھ لاؤں ہے لیکن میٹنگ سیونتھ کو ہوگی ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہے نہیں کسی صورت میں مملی ہے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے مو سے ملک کا نام نہ لکھ لیں یہ بہت امپورٹن ڈاب سب کے لئے آج جیسا کہا رہا ہے کیسے ملک سے لیٹھ رہا ہے میں کسی کے مو سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا ہے اس کے برے آپ جان کے لیٹھ رہے ہیں لیکن لیٹھ نہیں ہے میٹنگ کی ٹرانسکرپ پہ آپ کو لٹل یہ کی چیز ہے لوگوں کو ٹرانسکرپ تو نہیں سمجھا نہیں تھی تو آپ پبلک جلسے میں تو ہی پہتے ہیں دیکھو تو یہ صرف آگڑیا اچھا شاہ جی ہم نے ہم نے اب کالنام بیٹن کرنے آپ نے ہم تینوں نے اور وہ فارنگ سنٹر اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لٹل ہیں اس کے لیے چپ کر کے منٹس لیا پاس نہیں میں کہہ رہا یہ آزم کہہ رہا اس کے منٹس بلاؤں گا نہیں اس نے فوٹو سٹیٹ یہ سیدھ گا ہے آٹھ ناؤں گا ہے یہ آٹھ کھو ہے میں کیا ہوگی لیکن رویٹنگ سیدھ کو ہوگی ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لیے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے مو سے ملک کا نام نہ نکلیں یہ بہت انپورٹنگ آپ سب کے لیے ملک سے لیٹر آیا ہے میں کسی کے مو سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا ہے آپ جان کے لیٹر کے لیے لیکن نہیں ہے میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے لوگوں کو ٹرانسکرپٹ نہیں سمجھانی تھی آپ نے آئی ڈیو سن لی یہ صرف آئی ڈیو نہیں کوریشی سائفر پر ہونے والے پہلے جلسے آم میں اپنے سرعام جرم کا اعتراف کر چکا ہے کوریشی نے بھرے جلسے میں کہا تھا کہ سائفر پاکستان نہیں عمران خان کی امانت تھی اس لیے سائفر عمران خان کو دے دیا حالانکہ وہ آفیشل سیکرٹ ایک کورٹ پر انتہائی حساس ڈاکومنٹ تھا جسے کوریشی نے عمران خان کو سونپ دیا اور عمران خان نے آگے امریکی اخبار کو بیچ دیا امریکی اخبار نے چھاپ کر ملک کی سلامتی خطرے میں ڈالی کوریشی کا وہ بھی بیان سوڑ اللہ گواہ ہے میں نے اپنے کپتان کو بتا دیا یہ منصوبہ کیا ہے ارادہ کیا ہے منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے کون کر رہا ہے میں اور وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا یہ امانت ہے یہ امانت ہے عمران یہ تمہاری امانت تھی میں نے تمہیں دے دی ہے اب تم جانو اور قوم جانے کہ تم قوم کو اعتماد میں کتنا لینا چاہتے ہو یہ فیصلہ آپ کوریشی صاحب کو آپ نے سنا آپ نے کیسے قوم کی امانت کو ملکی راز کو عمران خان کے حوالے کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان کی امانت ہے لیکن یہ میرے کپتان کی امانت تھی میں نے اپنے کپتان کے حوالے کر دی ہے اب ذرا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ قریشی صاحب کس طرح لمبا چوڑا مطلب اندر جانے والے ہیں انہوں نے ملکی رازوں کے ساتھ کھلوار کیا اور اپنے سیاسی فائدے کی خاطر ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل کھیلا گیا قریشی کی گرفتاری پر ایک اور تاثر مضبوط ہو رہا ہے پنکی پیرنی کا راستہ صاف ہو گیا اب آپ لوگ سوال کریں گے وہ کیسے گزشتہ بھی لوگ میں میں نے بتایا تھا کہ پنکی پیرنی گروپ جس کا فرنٹ مین عمر ایوب ہے اور قریشی اور عمر ایوب گروپ کے درمیان میں اس وقت چیئرمنشپ کی لڑائی چل رہی تھی اس لیے غدار غدار کھیل رہے تھے قریشی کی گرفتاری کے بعد دیکھا تو پنکی پیرنی کا راستہ صاف کر دیا گیا یعنی اب پنکی پیرنی عمر ایوب کے ذریعے پارٹی چلائے گی ہو سکتا ہے وہ متوقع طور پر آبی جا ہے جبکہ پنکی پیرنی خود سامنے آ کر بطور شریک چیئرمن پارٹی چلائے گی پیچھے وہی بیٹی ہوگی آگے عمر ایوب کا چہرہ ہوگا اور وہ چلائے گی اور قریشی صاحب کو رستے سے اٹھا کر رستہ صاف کر لیا ہے قریشی صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یار میرے ساتھ تو بڑا برا کیا گیا ہے اس لیے برا کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے ملک کے خاطر ملک ملک کی سلامتی خطرے میں ڈالی تھی آپ نے اپنی ذات کی خاطر اور اس وقت جلسے میں جوش خطابت میں جو آپ اکثر مو سے تھوکے پھینک کر جلسے سے خطاب فرماتے ہیں وہ جوش خطابت میں زیادہ بندے دے کر آپ کچھ بڑی ہی بات کر رہے تھی کہ یہ سائفر کپتان کی میرے کپتان کی امانت تھی اور میں نے اپنے کپتان کے حوالے کر دی اور میں نے کہا کہ کپتان اب آپ جانو یہ قوم جانے اور امریکہ جانے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے شاید آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ نے ملک سے حلف فرداری جو اٹھائی تھی اس میں آپ نے ملک کی سلامتی کے لیے قسمیں کھائی تھی امران خان کے لیے نہیں اور اگر اس وقت جو سائفر آپ کے پاس آیا بھی تھا تو وہ آپ کے پاس قوم کی امانتی حکومت کی امانتی نہ کہ امران خان کی لیکن کیونکہ اس وقت آپ نے بڑے بول بولے اس وقت آپ نے کپتان کی جی حضوری میں اور کپتان کے سامنے اپنا سب سے وفادار ساتھی ثابت کرنے کے لیے تمام بلنڈر کیے شاہ صاحب اس لیے آج آپ جیل کی چکی میں ہیں اور آپ کو پتہ لگے گا شاہ صاحب کہ آپ نے کیا کیا ہے چودہ سال قید بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو سزائے موت کی قید بھی ہو جائے کیونکہ اس چیز کو روکنا ہوگا پچتر سال میں اس سے پہلے کسی نے یہ جھرت نہیں کی کہ سائفر جیسے حساس چیز کو اس طرح پبلک میام کیا ہو آپ نے اور آپ کے کپتان نے مل کر جس پیچ پر کھیلا ہے وہ بہت خطرناک ہے ملکی سلامتی اور پھر پوری دنیا میں پھر ایک امریکی اخبار کو بیچا اور پھر اس نے اخبار میں چھاب دیا ایسے نہیں ہوتا شاہ صاحب جو آپ نے کیا اچھا جی اب قریشی رستہ جو صاف ہوگا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے اچھا جی یہاں پہ ایک چیز اور بھی بتائی جاری ہے کہ قریشی کی گرفتاری بھی عمران خان نے ہی ہے جی ہاں عمران خان نے کچھ رستہ دنوں تفتیش میں سب کچھ شاہ مہود قریشی پر ڈال دیا انہوں نے کہا جی میرا تو قصور کوئی نہیں ہے وہ جو کچھ کیا تھا وہ آپ آڈیوں سن لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا شاہ صاحب نے کیا ہے یعنی عمران خان نے قریشی کے خلاف گواہی دے دی ہے اور اس گواہی کے بعد ہی گرفتاریوں بھی بھی کہا جا رہا ہے شاہ مہود قریشی نے گزہستہ دنوں یورپی یونین کے سفیروں سے بھی ملاقات کی تھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ملاقات میں بھی اداروں کے خلاف سازش کی گئی اور ان کے حوالے سے بھی مس گائیڈ کیا گیا اس پر بھی تفتیش تھی عمران خان کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے ملک کے خلاف پروپو گنڈا کر کے کہ اس ملک میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے عمران خان کی جان بچائی جائے مطلب ملک ملک کے ادارے ظالم ہیں عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا کر سکتے ہیں اس لیے یورپین یونین اور امریکہ جنہوں نے جس امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی وہ امریکہ اب واپس آ کر جان بھی بچائے خان صاحب کی کمال کے یو تھی کمال کے یو ترنے کل امریکہ آپ کی حکومت گرارا ہے اور آج امریکہ آپ کی مدد کرے میرے تو یہ اوپر سے گزر جاتی کہ میں نے اس کو سمجھنا کیسے ہے یا آپ نے مجھے سمجھانا کیسے ہے خیر اب قریشی سے بھی سوالات ہوں گے تفتیش ہوگی ماضی میں عمران خان اپوزیشن کے لوگوں کو غیر سفیری غیر جو ملک تھے ان کے سفیروں سے ملاقات کرنے پر بقاعدہ طور پر غدار کہا کرتا تھا کہ جو لوگ دوسرے ملک کے لوگوں کو جا کے ملتے ہیں وہ غدار ہیں اب خود اندازہ کر لیں کہ آج امران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے جا کے مدد ملا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو خان صاحب ہیں انہوں نے ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے ان کی جان کو بچانے کے لیے آپ سامنے آ جائیں اچھا جی یہ ماضی میں امران خان صاحب جو یہ کیا کرتے تھے نا ہر وہ چیز تو ویسے سامنے آ رہی ہے لیکن کیونکہ اس وقت امران خان صاحب کی غیر ملکی سفیروں کی جو ملاقات ہوتی امران خان کی نظر میں وہ غداری تھی لیکن کیونکہ آج امران خان صاحب کے اپنے وزیر امران خان صاحب کے اپنے شاہ محمود قریشی صاحب اور بہت سارے دوسرے لوگ غیر ملکی سفیروں یوپینین سفیروں امریکہ کے سفیروں سے مل کر خان صاحب کی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ملاقاتیں حلال ہیں ہر وہ چیز جو امران خان کو پسند نہیں تھی وہ حلال حرام ہوتی تھی اور اب امران خان کے فائدے کے لیے حرام ہو رہی ہے یوتھیوں کو سمجھانے اور بتانے کا فائدہ اس لیے کیوں ہیں کوئی نہیں کیونکہ یوتھیوں کا کان جو ہے نا وہ چٹا ہے اور وہ چٹا ہی رہنا ہے وہ کچھ بھی ہو جائے میں اکثر سوچتا ہوں کہ قومی یوت میں شمولیت کے بعد یا تحریک انصاف میں یوتھیوں کے بعد اچھا بھلا اکل مند انسان ہے وہ بھی اکل زیرو زیرو کر لیتا ہے جیسے کہ ہمارے ایک دوست آج کل ابود عبیم مقیم ہے اچھے بھلے سمجھدار ہوتے تھے اچھے بھلے اکل ہوتے تھے اب ان کو ٹک ٹوک پر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں کوئی یار یہ وہی دوست ہے یہ وہی بندہ ہے یہ امران خان کو ازادی کا فلان فلان قرار دے رہا ہے یہ جو کہا کرتا تھا وہ غلط ہے یہ یہ غلط ہے اس وقت وہ اپنے ہاتھوں پر شیئر دیا فوٹو ہوں تھے آج امران خان ہیرو آج کپتان ہیرو بڑے نہیں ہو ہر بندہ ایک اپنی سوچ ہے لیکن میرا ماننا جائے ہے کہ قوم یوت میں شمولیت کے بعد انسان کا اوپر والا حصہ جو وہ فارغ ہو جاتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قوم یوت میں شمولیت کے بعد اوپر والا حصہ زیرو زیرو ہو جاتا ہے تو پھر یس لکھ کر ہاں لکھ کر اپنا کمنٹ کر کر مجھے بتائیں کہ قوم یوت میں شمولیت کے بعد انسان کا اوپر والا حصہ خالی ہو جاتا ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ وقت پر آپ لوگوں کو وی لوگ ملیں اور اس کے علاوہ لائک کریں اور میں نے جب ہی آپ سے سوال کیا ہے کہ قوم یوت میں شمولیت کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد عمران خان کے عمران ڈوز میں شمول کے بعد کیا انسان کا اوپر والا حصہ خالی ہو جاتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنا خیار رکھیں اجازت دے خدا حافظ